موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین آج موجود ہوں دلی گیٹ کا علاقہ ہے اور نون لیگ کا یہ گھر سمجھا جاتا ہے اور مریم نواز وزیراعلا پنجاب ہو چکی ہے اور کام کر رہی ہیں بغیر پروٹوکول کے اور مہنگائی کے اوپر زور دیا ہوئے کہ مہنگائی کم کروں گی اور الیکشن جب تھے اس سے پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں کمپین تھی الیکشن کی تو وعدے کیے گئے تھے کہ ہر یونین کانسل کی سطح کے اوپر میں اپنے آفیس مناؤں گی اور آفیس میں بیٹھوں گی اور عوام کے مسائل سنوں گی اور مہنگائی کم کروں گی اور میں صرف عوام کے لیے ہی آئی ہوں اور عوام کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے آج عوام سے جانیں گے کہ کیا عوام مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب باتور ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اور اپنے جو وعدے کیے گئے تھے الیکشن سے پہلے کیا وعدے پورے کرے گی یا نہیں کرے گی یہ عوام سے ہی جانیں گے عوام اس کے بارے میں کیا کہتی ہے آئیے میرے ساتھ سر مجھے بتائیے گا مریم نواز وزیراعلا پنجاب بن گئی ہے اور الیکشن میں کمپین جاری تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ہر یونین کانسل کی سطح میں میں دفتر بناؤں گی اور عوام کی میں خدمت کروں گی کیا اب وہ عوام کی خدمت کر پائیں گی دوگو جی وعدے تو سب نے کیے یہ تو اب اس پر ہے کیا کرتی ہے مرومی تو نہیں ہے جیسے یہ الیکشن ہوئے نا ان پر عوام کا جو اعتماد تھا نا وہ جیسے طرح آٹھ فر وی کو الیکشن ہوا اور نو بجے کے بعد رزلٹ آنا بند ہو گئے تو اس سے جو انا ہمارا جو انا دل مطمئن نہیں ہے دوسرا مریم نواز آئی ہے دیکھو وعدے تو اس نے شباز شریف نے بھی کیے تھے انہوں نے لونگ مارچ بھی کیا تھا اسی منگائی کے خاطر چلو دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے چلو اللہ کامیابی دیں اور ہم امید نظر نہیں آ رہی جیسے آگے حالات ہیں نا توقع نہیں ہے ان سے کیوں یہ تو اپنا میڈیٹ لے کر ہی نہیں آئی کیوں جو الیکشن سب کو پتا ہے جس طرح الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کو کوئی مانتا نہیں جس طرح یہ الیکشن ہوا سب کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے مریم نواز نے پہلے اجلاس لیا اور انہوں نے پروٹوکول بھی نہیں لیا انہوں نے کہا جی پروٹوکول نہیں لگانا راستے باننے کریں امام کو ضلیل نہیں کرنا اتنا کچھ کہہ رہی ہے وہ نہیں نہیں روٹوکول تو انہوں نے لیا ہے باہر چلو گاڑی ہم نے دیکھی سب میڈیا نے دہایا روٹوکول بھی لیا ہے سب کچھ بھی لیا ہے دیکھو آپ کے کرتے کے ابھی تو ابھی تو دیکھو یہ حکومت کتنی چلتی ہے ہم تو نظر بھی نہیں آ رہی یہ حکومت چلے گی بھی کنی جس طرح مہنگائی آگے آنے والی ہے مجھے بتائیں مریم نواز اپنے وعدوں کے اوپر پورا اتریں گی یا نہیں اتریں گی میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ دعا کریں گے چلو اللہ ان کو کامیاب کرے دعا کر سکتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے مثال لا انکل جی بیٹھے ہو میں انکل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ مریم نواز نے وعدے تو بڑے کیے الیکشن سے پہلے کہ غریب عوام کو میں بڑا ریلیف دوں گی مہنگائی کام کروں گی مجھے مریم کی کہنے پھر کوئی بروسہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف نے اچھا کام کی ہے اور یہ کام اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مریم کو ساڑے سیٹی بٹھا ہے بٹھانے سے تو حمزانو بٹھانے سے کمات سے میں یہ مان رہا ہوں میرے زندگی پھر میرے ووٹ جو ہے ہر ایک جو ہے ایک ووٹ بھی قدر نہیں گیا سارے نواز لکھی ہے کبھی میں کچھ ور سے متفق نہیں ہوں لیکن بات ہے کہ میں یہ سبی متفق نہیں ہوں کہ خان صاحب نے جوہنا تین سال ساڑے تین سال گورمنٹ کے انہوں نے ہمیں کیا دیا کہ اتنی جوہنا لوگ ان کی شہدائی ہے گے کیا انہوں نے ہمیں مہنگائی کام کروا ہے انہوں نے گالی گلوج کام کروا ہے انہوں نے خود جو گالی دیا چور چور نارے لگا کے خود چور بان کی گیا یہ انہوں نے اچھا کام کی ہے اب نونک جو بھی ہے انہوں نے تو کچھ کام کی ہے یہ ہمارے گلی جوہاں نہیں یہ ہمارے گلی نونک نہیں بنایا ہے سارے گلی پارک ساپانی روڈ موٹرویے میٹرو ٹرین میٹرو اسپتالیں یہ کہنے کے مطلب ہے کہ مریم نواز کامیاب ہو جائے گی مریم دے میں کامیابی میں مریم کی کامیابی بھی میں متفق نہیں ہوں آپ مریم کی متفق نہیں ہیں میں مریم کی متفق نہیں میں نون لیگ میں متفق ہوں نون لیگ مان رہا ہوں مریم نون لیگ مان رہا ہوں امنا عمراء خانو مان رہا ہوں مریم نواز وعدے بڑے کی ہے الیکشن میں کمپین کے دوران آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز چل پائیں گی سب سے پہلے تو اس کی جو اخلاقی جو ایسیت ہے نا وہ ہی نہیں ہے وہ پہلی بات میں یہ کروں گا وہ کس مو سے یہ باتیں کر رہی ہے اس کا یہ اپنا منڈیٹ ہے جس پہ وہ آئی ہے یہ کیا ہے یہ ایک ڈراما ہے میں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ یہ عوام کے ساتھ یہ پچھئی ساڑھے بارہ تیرہ کروڑ صوبہ ہے یہ پنجاب کا ان لوگوں کا مزاق نہ اڑائیں یہ بات اگر یہ کہتی لوگوں نے اس کو ووڈ ڈالا تو پھر یہ ایک بات ہے میں اس کی ایک بات نہیں مانتی یقین مانو ہم اس کی شکل دیکھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا جب ہم ٹی وی آن کرتے ہیں یہ جب ہم چینل ہی بدل لیتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا نبیل صاحب آپ کہیں گے میں تو یہی کہوں گا جتنے بھی لوگ ہیں میری یعنی کہ اتنی یہ جو ہو گئی ہے یہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے کسی کو برا کہنا اچھا کہنا یہ سب کے سامنے ہیں یہ آپ کو ہمارے سے بھی زیادہ پتہ ہے ہمیں ایک پرسنٹ پتہ ہے آپ کو ایک روڑ پرسنٹ پتہ ہے اب آپ ہمارا انٹرویوز سے ایسے لیتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ نہیں never mind never mind تو بہرحال میں نے میرے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے اگر یہ آئی ہے چوتھی بار آئی ہے یہ پرائم میریسٹر بنائے کیا کہتے ہیں وزیراعظم یہ تو سیکنڈ ڈائج بنائے نا وہ کیا کہتے ہیں شباز شریف تین بار بنائے پرائم میریسٹر یہ وزیراعظم محمد نواز شریف ایٹی ایڈ میں بنی تھی بڑی لمبی سٹوڑی ہے یہ بہرحال آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے آپ نے دوسری جنگوں پہ بھی جانا ہے بس یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان سے نہ کوئی مریم نواز کا میں بہت سکے میں بہت کچھ اور بات کر رہا ہوں مریم نواز پہ میں بات ہی نٹ پہنڈ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس جتنے بھی حکومتی آئی ہیں جب سے پاکستان بڑھے ہیں خاص طور پر ایٹی ایٹ سے لے گا اب تک اب تک میری بات تھوڑی سوچ لینا بس یہ سوچ لینا کہ روٹی میں نے اپنے ایج میں اپنی عمر میں میں نے کتنے کیلئے چار روپے کی آج کتنے ہیں بیس روپے کی وہ بیس روپے کی بیتنی ہے آپ ہمارے میمان ہیں آپ چار روٹی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وہ چار روٹی کا آگیا ہے چار روٹی کی بات نہیں ہے یہ نہیں پہتے اس کا فزن کتنے ہیں اوکے سوڑ آپ ہیں آپ سے بات کرتے ہیں مریم نواز وزیراعلا پنجاب آپ کو پتے ہیں آپ کی پنجاب کی وزیراعلا بن چکی ہیں وعدے بڑے بڑے کیے گئے ٹھیک ہے ہر جگہ میں عوام کا ساتھ دوں گی عوام کو ریلیف دوں گی اب بھی اس نے پروٹوکول بھی نہیں لیا انہوں نے کہا جی عوام کے لیے ہم مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتی آپ کیا کہیں گے پنجاب کو چلا پائیں گی لگتا تو مشکل ہے تو خاتون وزیراعلا تو ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے لیکن اگر بن بھی گیا تو مینگائی میں اگر کنٹرول کے لیے غریب ہوا ہم جو عام آدمی جس آزار دوزار روپے کمانے والے مزدوروں کو کام نہیں مر رہے کچھ کر کے دیکھائے گا تو پھر یہ ویسے تو بہت مشکل ہے اپنے وعدوں پر پورا اتریں گی وہ یہ تو ابھی آنے والا ہمیں پتہ چلے گا مشکل لگ رہے ویسے وہ شاید ہو جائے لیکن مشکل ہے کتنے ایک مشکل لگ رہے ہیں بہت مشکل ہیں چینل آر چیز چھے سو روپے بھنڈی آپ کو مل رہے ہیں تین سو روپے شلغہ میں نہیں دیکھیں نا اس نے وزارت سنبھالتے ہی اجلاس بلا لیا اس سب کو الیٹ کر دی انہوں نے چلو آپ دس دن میں پتہ چل جائے گا آپ کے سامنے نظر آ جائے گا عام آدمی جو نیچے ہو اور تنہادہ راجم اس کو لے بیل اتنا آرے جہاں بھی کسی کا پانچ ہزار کرائے ان کو دس دس ہزار بیل آتے تو بچارہ کیا کرے گا سر مجھے بتائیں مریم نواز وزیالہ پنجاب بن گئی ہے اور وعدے بڑے کیے کہ میں وزیالہ پنجاب بنوں گی عوام کی خدمت کروں گی کیا وزیالہ پنجاب بن چکی ہے اور عوام کی خدمت کریں گی انشاءاللہ جی ضرور کریں گی ان کے بھرے جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں عوام کی خدمت تو یہ بھی انشاءاللہ کریں گی یہ ان کو موقع دینا چاہیے پانچ سال جو ہے تاکہ عوام کو ریلیو ملے گا آتے ہی انہوں نے اعلان کر دی ہے تو پیکیج وغیرہ جو ہے رمضان پیکیج اور انشاءاللہ آنے والا وقت برائیڈ ہوگا عوام کے لیے بہترین ہوگا آپ اکسپ کرتے ہیں جی بلکل بلکل موقع دینا چاہیے نا دیکھیں نا ان کے والد صاحب نے بھی کیا کام حدمت کی عوام کی انہوں نے ان کے جو ہے شباشیف صاحب انہوں نے بھی حمزہ صاحب کر رہے ہیں عوام کی حدمت انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا عوام کو ہنسلا کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ نیا کے ایک دم موں میں کہتے ہیں نا گرم گرم ڈالنے تو وہ جل نہیں ہے اپنا موں دیکھیں انشاءاللہ اب عوام انتظار کریں انتظار کریں دیکھیں انشاءاللہ آگے اچھا ہوگا الیکشن ہو گیا مریم نواز بیالہ پنجاب بن گئی کیا سمجھتے ہیں پنجاب کو چلا پائیں گی دیکھیں جی ان کا سیاسی بیگراؤنڈ اچھا ہے اور الحمدللہ وہ کام کریں گی صوبے میں کیوں نہیں کریں گی اور اگر فرسٹ آف وال اگر ہم آتے ہی کسی کا امتیان لینا شروع کر دے تو ایسے تو ہوتا نہیں ہے ظاہری بات ہم کسی کو ٹائم ٹو نیور دیں گے تو وہ کام کرے گا تو جب آتے ہی اس کو شروع ہو جائیں گے کہ یہ فلانا ہے یہ فلانا تو پھر کام کیسے ہوں گے ایک بندے کو بیٹھ کے اس کی پہلے پروگرس دیکھنی پڑتی ہے پروگرس ہے اور الحمدللہ وہ جو وعدے کی ہیں وہ پورے کریں گے کتنے ایک پورے وعدے کریں گے وعدے تو پتنے سو سے اوپر کر دی کہنے کا مطلب بلا کیا بھائی جان اصل میں یہ ہے کہ گھر بھی اگر بھگڑا ہو تو وہ نہیں صحیح ہوتا یہ تو ملکہ تو ظاہری بادہ جو وعدے کی ہیں رام رام سے پورے کریں گے وہ اب ایک دم تو کوئی بھی نہیں بادہ پورا ہوتا تو یہی سسٹم ہے کہ الحمدللہ بس اللہ تعالی کی ذات کے پر توقع رکھنی جائے کیونکہ مہربان تو وہ ہی ہے رحمان وہ ہی ہے تو وہ بہتر کریں گے سب کے لئے بھی آپ وزیراللہ پنجاب مری نواز تو ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جی کسی کو ایکسپٹ کرنا وہ اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے ایک آیا ہے بندہ ابھی وہ کرسی بیٹھا نہیں ہے تو ہم اس کا ایک محاضر جنگ تو نہیں ہوتی پہلے اس کو دیکھا جائیں وہ کرتا کیا ہے اور انشاءاللہ اگر توقع ہو آپ سے پہلے جو بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر توقع ہونی چاہیے اور وہ توقع بہتر ہے اس کے اوپر رکھنا جائے دوری انکل بتائیں مری نواز آ چکی ہے وزیراللہ پنجاب اور پروٹوکول بڑا نہیں لے رہی اب کہتی ہے پروٹوکول نہیں لے امام کو زلیل نہیں کرنا وعدے بڑے بڑے کیے گئے الیکشن سے پہلے کمپین میں تو کیا سمیتے ہیں باتور وزیراللہ پنجاب امام کے مطابق کام کر پائیں گی دیکھیں یہ اس کے برونے کیا اگر اپنے چاچا کو فالو کرے محسن نکوی صاحب کو فالو کرے تو میرا حیال ہے کہ مچ بیٹر اچھی رہے گی اگر فالو کرے گی ان کو تو دور ٹو دور جائے دور ٹو دور جا کے کام کرے تو میرا حیال ہے اچھا ہے امام کو رلیف دے ہر معاملات میں الیکٹی میں دے گیس میں دے پانی میں دے یہ آٹے میں دے چینی میں ان چیزوں میں جو ہے امام یہی مانگتی ہے اور امام کا کیا ہے اگر رلیف نہیں دے گی تو پھر کیا ہوگا رلیف نہیں دے گی تو پھر اللہ ہی اللہ ہے پھر آئندہ نہیں آئیں گے پھر آئندہ نہیں آئیں گے کیا کیا رلیف ایسے دینا چاہیے رلیف دے نہیں دیکھو یہ جو اس نے بولا ہے کہ تین سو یونٹ والے کو سولو سسٹم کا جو ہے پروجیکٹ دوں گی تو اگر وہ دے دے تو میرا حیال ہے کہ آئندہ بھی پانچ سالیس کے ہیں اگر وہ پروجیکٹ نہ دے پھر پروجیکٹ نہیں دے گی تو پھر مشکل ہوگی ان کو لیے ان کے لیے پھر میرا حیال ہے کہ حکومت بھی نہ جو ہے پوری کر سکیں یہ امام تو آگے جو ہے پریشان بیٹھی ہے امام کو تو رلیف چاہیے کوئی بھی دے پیپلز پارٹی دے نون لیگ دے پی ٹی آئی دے کوئی بھی دے اچھا ایجے وزیرعالہ پنجاب مرین نواز آپ قبول کرتے ہیں ان کو ہاں بلکل کیوں کہ اس کے فیملی ہے ساری پولیٹیشن میں ان کی جو ہے کام کی ہیں انہوں نے یہ نہیں ہے کہ بلکل جو ہے انہوں نے رفہ دفہ کیا کام کی ہیں انہوں نے تو اب بھی امید ہے کہ یہ کام کرے گی ہنجی انکل آپ کا کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہی ہے گھر گھر آٹا دیں گی جا کے میں آٹا گھر گھر نہ دیں اور گھر گھر آٹا نہ دیں آٹے کا تھوڑا پانچ پانچ سو روپے گھر ٹرکوں میں عام دیں سرے عام ہر غریب آدمی لے گا گھر 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 کون لے گا جائے گا گھر گھر لے گا کہنے کی باتیں ہیں کیا سمجھیں اور تین سو یونٹ چو کیری مد یہ کروں گا وہ کرنگ مجھے لگتا ہے یہ نہیں کریں گی صرف خالی بات نہیں باتیں ہی باتیں ہیں اس کو امت ہے آپ پھر ساتھ روپے لوڑے جاتے جاتے بڑھا گیا یہ تو غلط ہے نا ایک ریڈی فروش آدمی کو دس ہزار بھی لائے گا یہ بیسہار بھی وہ کہاں سے دے گا بھائی وہ تو نہیں دے سکتا یہ ظلم کر رہے ہیں اس کو امت ہے اور آئے دن کہتے ہیں یہ بڑھا دو یہ بڑھا دو وہ بڑھا دو یہ اچھی بات نہیں ہے اس کا باپ بہت اچھا آدمی ہے نواز شریف صاحب انہوں نے سڑکے بنائی یہ بنائی وہ بنائی ہے ٹھیک ہے شڑکوں نے کھانا نہیں ہے روٹی والے کو بتائیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ بتائیں یہ اس کے لئے صولت کریں بچیوں کی یہ جاتا ہے موٹسک پر بچہ جاتا ہوتا ہے بارہ سال کا پندرہ سال کا چلو گلتی کارل جا رہا تو اس کا پکتے باند گار کر پرچہ دے دو یہ تو نہیں ہے قانون نہ وہ کہیں نوکری کر سکتا ہے نہ وہ سکول کے ہی پڑھ سکتا ہے مریم نواز گزلہ پنجاب بن چکی ہے کیا سمجھتے ہیں وہ انتقام لے گی جو بادی میں کچھ ہوا نہیں بیسے انتقام تو لیڑا نہیں چاہیے اسے اگر لے گی تو ان کے لئے بھی یہی سسٹم ہے دوبارہ وہ دوسرے بھی تو آنے والے ہیں اگر یہ کوئی کرے گی ارکت تو وہ بھی کریں گے ابلتہ ان کو چاہیے انتقام نہیں سولہ سلوہ سے کام کریں سارے میل کے پاکستان کا بچائیں ان کی میر بانی ہیں پاکستان کا بچائیں گے دیکھو اندوستان ہے وہ اپنے ہر بندے کو وہاں پہ اٹھا دے رہا ہے موڈی صاحب جوہاں اٹھا دے رہے ہیں اور بنگلہ دیش ہمارے سے زیادہ کرنسی بنگلہ دیش کی ہے انڈیان ساڑھے تین سو رویہ پاکستانی سو رویہ ہے زیادہ دور میں ہمارا سو رویہ انڈیان پونے دوسر میں ملتا تھا پھر نوازی میں دور میں یہی رہا کافی عرصہ تھا آپ تو انہوں نے اتنا دنگ کر دیا جو کہنے کے بعد کرنسی پھیکی جانے کرنسی بھیکی جانے کرنسی بھیکی جانے نیچے اٹھائی ہو ہم ایڈمی طاقت اور ہماری کرنسی سب سے نیچے ہو بیلیو نہ ہو خراب ہو آفانستان کی کرنسی مارزے زیادہ ہے بیس انکل آپ وزیراللہ پنجاب ماری نواز کو قبول کرتے ہیں بھائی دیکھو جو بیٹھ گیا اسے قبول کرنا ہی پڑے گا اسے زبردشی تو ہم کار نہیں سکتے کہ نہ بیٹھے نہ بیٹھے بٹھائے وہ آخر منٹ سے آئی ہے عمام کے ووڈ لے کر آئی ہے میں نے تو نہیں بٹھایا اس کو بھی تو بیٹھ جا لیکن اسے چاہیے اچھے کام کرے بس اس کی میرمانی ہے یہ توجہ دے جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو غور کرے بیٹھ ایم نواز صاحبہ آٹا دال گھی یہ سستی کرے بجلی کا بل سستہ کرے اگر یہ چیزیں سستی نہیں کرتی تو پھر پھر اللہ حافظہ ملک کا جو پہلے حال ہو رہے ہیں وہ یہ کریں گے تینگل جی وزیراللہ پنجاب مریم نواز آگئی ہے میدان میں کیا سمیتے ہیں اپنے باتے پورے کرے گا اپنے باتے پورے ہوئے ہیں انہیں سالیں جانا کھولوں سالیں کھولوں دیتے ہوئے انہیں تھے فیتے ٹھیک ہیں باتے اس لے بھی دنیا خوش نہیں سی جدو یوب خان دوری سوار بے کلو چینیز انہوں ہی کالاں پندی ہیں یہ باتے ہونے ہی نہیں پورے گریب آدمی نے ویسے ہی مر گیا تو آپ قبول کرتے ہیں مریم نواز کو ایزے وزیراللہ نہیں نہیں مریم نواز ہے میں ایزے ہی نہیں بوڑ دیتا ہے لیکن گالے کے بعد کس نے بھی نہیں پورا کرنا پا میں کوئی بھی آئی خالی خالی یہ جھوٹے جھوٹے باتے ہیں سب جھوٹے باتے ہیں عمران خان سمیت سب جھوٹے باتے ہیں جس جس کے پاس ہے سب جھوٹے نہیں تو پھر سچا کوئی کوئی اللہ میاں تو لابا اور کوئی سچا نہیں جو روٹی دیتا گریب ہوں گا بس اس کے لابا اور کوئی سچا نہیں آنجی سر آپ کیا کہیں گے سر جو ایسا ورنے جو کچھ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس ٹیم وام بہت زیادہ گریب آدمی پیسہ جا رہا ہے اور اس کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب کھانے کے لیے اگر وہ بل دیتا ہے بل کے بعد اس کی فیسیں آجاتی ہیں فیس کے بعد اس کا دوس کا بل آجاتا ہے کیا کھائے گا کیا کسی کو دے گا دوائی میں تو کہا ہے بجلی فری دوں گی گیس دوں گی سارا کچھ دوں گی تو وہ تو سب ساری کہتے ہیں میرے وہ جی سب نہیں کہہ سب نہیں کہنا سب نہیں کہنا یہ ہے تو لیکن کسی نے تو کوئی اس کے اوپر سرم تو نہیں لگا دی سار جی لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا گریب آدمی میری پندرہ ہزار فیس ہے لیکن میں کہاں کہاں جاؤں گا میں فیس دیتا ہوں بچوں کے لیے جب بل تارتا ہوں جاں کھاتا ہوں کیا کھانے ہم نے کچھ بھی نکھا سکتے ہم لوگ ہم نے ایسے ہو گئے ہوئے ہم جگرے گئے ہوئے گریب آدمی تو ایسے ہو گیا ہوا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے کھانے کے لیے بل دیتے ہیں دوسرا بل آجاتا ہے اگر کرتی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی ہیں بوٹ بھی اس کو ہی ڈالا ہے ہم نے بوٹ ہے نا کون سا ہمارے گالوالوں نے سپورٹ اس کو ہی کیا لیکن سپورٹ کے ساتھ کس نے سپورٹ کیا اس کا تو کچھ فیدہ ہو اگر مارا نہیں ہوتا دنیا کا فیدہ ہو جائے بانگلہ بانگلہ دیش کہاں تھی آپ کہاں سے کہاں اگر پورے نہیں کہتے تو پھر تو پھر ہم بھی کہیں گے گھلت ہے یا بات تو یہ ہے نا یار پھر سار میرا پھر سونا اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک وہی چلا رہا ہے اس ٹیم ساری وہاں جی انکل آپ کیا کہہ رہے تھے بتائیں مرم نواز آپ کی آگئی ہے دیکھو کی کر دیا جان نہیں نہیں ریاد کرے گی جو بھی فارک ہو جائے کی کی خیال ہے نہیں کرے گی کو ریاد غریب آدمی رسولت نہیں کرے گی جو بھی فارک ہو جائے گی وہ کہتی میں عوام کے لیے آئیوں عوام کی بندیوں میں سیٹ باز سے آئے دنیا کون مام باز سے ہلتا ہے ناظرین آپ نے عوام کی رائے جانی اور مریم نواز کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ چلیں اچھا ہوگا جتنی پورانی قیادت ہے ان کے ساتھ چلیں گی مشورت کے ساتھ چلیں گی تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور پنجاب چلا پائیں گی اگر ان کے ساتھ نہیں چلیں گی تو پنجاب نہیں چلا پائیں گی اور فارق ہو جائیں گی تو ناظرین مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ